اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی کی نیوز میں ہوں آپ کا مزوان دلاغور بخاری اپنے پروگرام ناغذیر کے ساتھ ناظرین آج کی ہمارے پروگرام کے جو مہمان ہیں وہ کسی تعرف کے متاج نہیں ہیں سابق زریعظم آزاد حکمت ریسو جمع کشمیر سابق صدر آزاد حکمت جمع کشمیر جناب سردار الحاج سردار مہمان یاکوب خان صاحب آج ہمارے پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں اسلام علیکم آئی صاحب آئی صاحب کیا حال چالیں خریص ہیں الحمدللہ صحیح ٹھیک ہے آپ کی خوش شکر آئی صاحب بہت شکریہ آپ نے جی کی نیوز کو ٹائم دیا مکبوضہ کشمیر کی صورتحال پر آپ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں صدقہ دل سے آپ کو اور آپ کی ٹیم کو مبارک بات دینے چاہتا ہوں اور بہت خوشی ہوئی ہے کہ جو مشن آپ نے شروع کیا بسیکلی آپ کے سوال کا جواب یہی ہے مکبوضہ کشمیر کی صورتحال کا چونکہ آج پوری دنیا میں جو بات ہو رہی ہے وہ میڈیا سے ریلیونٹ ہے تو یہ آپ نے مشکل وقت میں ایک بڑا اچھا کام شروع کیا اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے ریاست جمعہ کشمیر کے لوگ کی اور پاکستان جو کشمیریوں سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں کہ پراپر طریقے سے آپ کے ساتھ اوورال آپ کی ٹیم کے ساتھ تعاون کیا جائے محبتہ کشمیر میں جو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے یہ اسی طریقے سے اللہ نے غیب کی مدد فرمائی ہے کہ جیسے انیس سو سنتالیس میں لوگوں نے منٹلی فیزیکلی اپنے آپ کو کیار کر لیا تھا انکنڈیشنیلی بغیر اس بات پر کہ کل کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا تو جب جہاد کے لیے نکلے اللہ کا نام لے کے ملک کو کون کو اس بات کو احساس ہوا تھا کہ ہم نے اپنا ملک بنانا ہے تو وہ اللہ نے ہمیں کامیابی دی آج بھی محبتہ کشمیر کے ہمارے بزرگوں نے بھائیوں نے تازہ دم خون دے کر کے انہوں نے اپنی اس تحریک کو زندہ کیا اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پورے کشمیری ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ہم صدقہ دل سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ خون جو ہے یہ راغہ نہیں جائے گا آزادی ہم کشمیری لے کے رہیں گے اور یہ کریڈڈ ہمارے اوریوت کانفرنس ہے تمام کشمیری پولٹیکل پارٹیز تمام نظریات کے لوگوں سے یہ بات بن رہی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے گلگت بلتستان کو صبح بنانے کی جو باز گشت سنائی دے رہی ہے کیا تقسیم کشمیر کی طرف پیش قدمی تو نہیں ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ انسانی فطرت ہے اپنی اپنی سوچ ہے گلگت بلتستان کے لوگوں نے بہت 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 قربانیاں دے کے اپنے سکتے کو لیا تھا اور ہم گلگت بلتستان کے اپنے بہنیوں کے شکر گزار بھی ہیں کہ انکنڈیشنیلی وہ کشمیریوں کے ساتھ رہے ہمیشہ سے لے کے ان کے بزرک آبو آجداد اب ایک آردی سٹ اپ ہوا تھا پہلے وہ اس لیے کہ ہم ساری لوگ جو آزاد کشمی سے تعلق بیس کیپ کے لوگ تھے یا گلگت بلتستان کے ذریعی طور پر تھوڑے پرابلم میں پریشان تھے اس لنس میں کہ پاکستان کی طرف سے جو بھی ہمیشہ اچھا ہی بات رہی ہے مگر جو ایڈمیسیشن تھی ایک لنٹ افسر بہت بڑا تلفون تھا وہاں پر تو نیچرلی فیلنگ سے نوجوانوں کی کہ گلگت بلتستان میں پراپر بات نہیں ہو رہی ہے انصاف نہیں مل رہا ہے تو لوگوں کو اب ایک اچھا ہوا ایک لوگوں کی رائے وہاں اس میں شامل ہوئی ہے اور تعمیر و ترقی کے کام شروع ہوئے ہیں اس میں کریڈر تو پاکستان پیپو پارٹیگ ہو جاتا ہے زردہری صاحب جس نے اس سلسلے کو آگے کیا تھا اب یہ جو موجودہ سیناریو میں ہم گلگت بلتستان کے لوگوں کو یہ کبھی بھی نہیں سوچنے چاہیے کہ آزاد کشمیر کے لوگ کی یا مقبضہ کشمیر کی کوئی علا خواش ہے ہماری کوئی علا خواش نہیں ہو سکتی بالکل یہ بات غلط ہے ہم سب ایک لوگ ہیں اور ہماری پراریٹیز اس بیس کم کی یہ ہے کہ وہ مقبضہ کشمیر کے بھائی خوشحالوں آزادی ملے تو ہم خوش قسمت ہیں وہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو تعمیر و ترقیر جابز کوٹا فیسلیٹیز ملے تو ہم خوش قسمت ہیں ہم گلگت بلتستان کو اپنا سمجھتے ہیں وہاں کوئی تنگ نظری نہیں ہے بعض دفعہ ہمارے یہاں لوگ بھی سوچے سمجھے بغیر بیانات دینے شروع کر دیتے ہیں میں آپ کو اس کی ایک مثال دینے چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے خلوص محبت پیار نہ ہوتا تو یہ اس جو گزاشتہ حکمت تھی اللہ نے یہ کرم کیا کہ میں نے ایک سو آٹھ پرسنٹ گلگت بلتستان کا کوٹا بڑھایا یونیورسٹیوں میں اور اس وقت پندرہ سو سے سترہ سو سٹوڈنٹ ہیں گلگت بلتستان کے آزاد کشمیر میں پھر میڈیکل کالیجز میں کوٹا دیا اور سب سے زیادہ پاکستان سے بھی ام شور کہ اس وقت بھی یونیورسٹیوں میں اور میڈیکل کالیجز سب سے زیادہ گلگت بلتستان کے لوگوں گے اور میری خواہش یہ تھی کہ میں جو کوٹا ہے نوکریوں کا یہ بھی بڑھوں گا گلگت بلتستان کے لیے دیکھیں جب ہوں یہ کلیم کرتے ہیں یا ہم ان کے ہیں تو پھر ہمیں ان کے بارے میں سو پرسنٹ سوچنا چاہیے اور ہمارا ایمان بھی ہے ایسے انسان ہوتے ہوئے ایسے مسلمان ہوتے ہوئے کہ جو چیز آپ کو پسند ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کریں یہی بات ہے تو یہ میری خواہش جو اس پر میں گیا بھی ہوں میں شکر گزار ہوں گلگت بلتستان کے لوگوں میں ایک فلیک گولڈ میں گیا تو جو خلوص محبت پیار وہاں سے ملا وہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تو کئی ہماری لیڈرشپ ہی ایسے ہوتی ہے بعض چند لوگوں ہوتے ہیں ریاست سے اپنی سوچ رکھتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی بات ایسے کرتے رہتے ہیں کہ جیسے کئی وہاں آنے جانے میں کوئی رکاوٹ ہے جبکہ وہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کبھی پاکستان کی طرف سے کسی جگہ سے مجھے تو کبھی کوئی رکاوٹ نظر نہیں آئی ہے اور دوسری طرف وہ ریاست کا لیڈر ہی کیا ہے وہ ویژن ہی اس کے پاس کیا ہے کہ وہ کسی کی بات کو سنے تو اس کو سری ایسے ہی کرے اس کو اترہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ سوچ سمجھ کے بات کا جواب دے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو چند لوگ ہیں جو سازش ہے دیکھیں دو قسم کی سازش ہے اللہ بچائے کلم کی مار سے توب کی مار سے آپ بچ سکتے ہیں آپ توب کی مار سے اس لئے کہ شاہدی کا رتبہ ہوگا یہ کلم کی مار کا جو ہے نا یہی صورت پر کا کوئی پتہ نہیں چلا اب سے ایک سازش ہو رہی ہے انڈائریکٹلی تھرو انڈیا ایجنٹ یہ بات گھر سے سننا اور یہ کہ پہلی دفعہ یہ آپ کو ایسا بات بتا رہا ہوں جو کسی پاکستان کے انٹرشن میڈیا پر نہیں آیا ہوگا صحیح بات ہے ٹھیک ٹھیک ہے یہ گرین کشمیر جی جی تو لفظ اچھا تھا آپ بھی اچھے تھے سید سمجھ کے آپ کو ایک ٹپ دے رہا ہوں تینکیو سر اب ہے کیا کہ چند لوگ نو میں نہیں لے سکتا ہے پی رول پہ بھی ہوتے آج کال جی جی بیگل ہیں ٹھیک ہے نا اب ایک نئی انہوں نے شروع کر دی ہے کہ آپ گلگت بلتستان کو صبح بنا لیں بھائی صبح کی جو سولتے ہیں آپ ہنڈیڈ پرسنٹ ان کو دے دیں یہ گلگت بلتستان کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے جب تک آپ نیشنل اسمبلی میں آئین میں ایمنمنٹ نہیں کریں گے آپ کوئی جگہ میں کسی کو کوئی صبح بنا نہیں سکتے اب ان کو پیار کی ضرورت ہے ٹھکنے کی ضرورت نہیں ہے اب دنیا بہت آگڑوانس ہو چکی ہے بلکل یہ بات اب وہ وقت گیا جب کشمیریوں کو لوگ ٹھکتے تھے بلکل یہ بات ٹھیک ہے نا اب یہ ٹھکنے کا سوال ہے کہ ہم آپ کو صبح بنا رہے ہیں بہت تم بناو گے کیسے پہلے آپ ایمنمنٹ لے کے آؤ اس کے بعد چونکہ وہاں صرف آپ وہاں بلوچستان ہے سندھ ہے خبر پختنخواہ ہے اور پنجاب ہے کشمیر اور گلگل بلتستان آپ کے آئین میں نام ہی کوئی نہیں ہے تو کیسے بنائیں گے اس پہ کیا ہو رہا ہے اس پہ جو ہندوستان کی سادش ہے چند لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں اب وہ انہوں نے یہ بات کر کے کہ ہم جناب اس کو صبح بنا رہے ہیں کچھ میان صاحب کو بھی اللہ کا ہی کرم ہے کہ ان کی اتنی در لمبی سوچ ہے ہی کوئی نہیں ہے شخص ہی سوچ نہیں ہے کاروباری سوچ بڑی تکڑی ہے صحیح بات بزنس کے حوالے سے میان صاحب کو دنیا کے ہر کارنر میں پتا جاتا ہے کہ اس وقت وہاں کیا کیا ہو رہا ہے یہ کام ان کے پاس بڑا ٹھیک ٹھاک ہے ٹھیک صحیح بات اس وقت جو یہ میٹرو بننے سے لیٹر نہیں بنتا آپ سمجھیں یہ میر کا کام ہے بلدیاتی کام ہے ہمارے ہاں کیا ملک کی لیڈرشپ ہے افسوس ہی ہے وہ گیا حضرت قائد اعظم گیا بٹو شاہد وہ گئی بے نظیر اب چند لوگ صدیوں میں پیدا ہوں گے اب مسئلہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی سازش کر رہے ہیں کہ گلد گلد بدتستان کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں ان سے آزاد کشمیری کے لیے بھی سوچ رکھ رہے ہیں کہ جناب اس کو بھی صبح برانہ کا طریقہ کار پروسیجر جاری رکھا ہوا ہے اللہ کے بندو ہم پاکستان سے بڑے پاکستانی ہیں کشمیری کوئی بات بلکہ لانڈی ریکارڈ میں کہہ سکتا ہو جو ان کا سب سے بڑا آدمی ہے میرا اتنا کوئی تجابہ نہیں ہے بیٹھے میں ساتھ جو دنیا کا آخرین کا ٹی وی ہے اس کے ساتھ میں بیٹھے کشمیری اس وقت نظریاتی پاکستان کی حفاظت کر رہا ہے سارا فرن ایک چینج وہ بھی اللہ کے بلے سے وہ سارا کشمیری بیج رہا ہے ٹھیک کشمیری انکنڈیشنلی پاکستان کے ساتھ ہے اس وقت پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا جبکہ ہم آزاد تھے کشمیری اپنی سٹیٹ تھی آج بھی دنیا میں جہاں آپ جائیں گے تو ٹاپ کا دنیا کا سنٹرس ملے گا ڈاکٹر ملے گا ایمبیسیڈر ملے گا وہ کشمیری ملے گا کشمیری ملے گا اب یہ بات ایک خلوص ہے پیار ہے کشمیریوں کا بائی نیچر یا پاکستانی عوام کا بائی نیچر کشمیریوں کے ساتھ تو کئی یار سامجتے یہ ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کیا پرانہ بزن نہیں ہے کسی کے کیا عمر مہنے ہے کہ عالمی برادری کشمیریوں کے حق میں آواز نہیں اٹھا رہی دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کیوں دوسروں کے ساروں پہ جیتے یہ ٹرمپ کو میں مبارک بات دیتا ہوں جو ملک کے لیے نیچر اس نہیں ہے وہ آئی کیا ہے عالمی برادری کیا کرے گی آپ کو آپ خود پاکستان کو چاہیے کہ سفارتکاری تیز کرے جانڈ ڈار کر کے ڈلیگیشن باہر بیجے کشمیری جو علیت کانفرانس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو کشمیری یہاں پر بہن ہیں ان کا تعلق چاہے اخوار سے ہے ٹی وی سے ہے چاہے وہ کوئی بھی کسی کسی حوالے سے جان سے بھی سیبل سوسائٹی کے لوگ ہیں پارلمنٹریرین ہیں جو کشمیر کا نقشہ سمجھیں کشمیر کا بیک گراؤنڈ سمجھیں اور وہ جا کر کے اپنے ملک کی بات کریں اب ہوتا کیا ہے جو دنیا کا گند ہے وہ پاکستان کے خاتے میں ڈالتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی قرار ہے پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو دہشت گردی کا شکار ہے یہ پاکستان کے جو سنجیدہ بڑے لوگ ہیں سمجھ دار ہیں جو بیک گراؤنڈ پاکستان کشمیر کا جانتے ان کو بیجیں یہ کم بات خود جاتے ہیں ان کو پاکستان کی حاضر دروہ کا نہیں پتا جگرافیہ کا دو جو کشمیر کا کیا کریں گے ہندوستان مقبضہ کشمیر کی آبادی کا تناسب تبدیل کر رہا ہے اس کے مسئلے کشمیر پہ کیا سورات مراتب ہوں گے بلکل آپ نے صحیح کہا پہلے تو جو کشمیر میں اورینل کشمیری چاہے ہندو ہے سکھ ہے کرسچن ہے کوئی چیز ہے وہ میرا بھائی ہے میرا خون ہے میرا جگر ہے اس پیدا کوئی کنڈیشن نہیں ہم نے مذہ کو اٹھا کے لگایا ہوا سر بر حسنی ہوتا دوسری سوال جو ہندوستان کی یہ سوچ ہے کہ وہ بیروں نے لائک بنگلہ دیش دوسری جگوں سے ایسے لوگ جو انسانیت کے دشمن ہیں وہ خالی مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں کشمیریوں کے نہیں ہیں وہ سکھوں کو بھی مار رہے ہیں وہ کرسچن کو بھی مار رہے ہیں اب ہر اس جگہ پر ہندو ڈومینیٹ کرنے چاہتا ہے آپ نیپال کو دیکھیں آپ سری لنکا کو دیکھیں آپ مالدیب کو دیکھیں آپ پاکستان کو دیکھیں آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں جو آپ کے پاس سرادے ہیں جو پروسی ملکیں اس نے تو بھائی پھیری ہوئی ہے یہ جو وہ عرکت کر رہا ہے کہ بیرون ملک سے لا کر کے وہاں آباد کرے تاکہ کل رائے شماری ہو یہ تو ساری بات رائے شماری کر رہا ہے کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں آزاد اب اس لئے وہ کر رہا ہے جو ہو نہیں سکتی دیکھیں دو باتیں ہیں اگر کشمیریوں کو کوئی انڈر اسٹیمیٹ کرے تو وہ غلط فیمی کا شکار ہے میرے ابھی تقیئے سوچ دیں چونکہ کشمیری پرومن لوگ تھے ہم نے ہمارے ابو آجدار نے کشمیر کے لوگوں نے دیکھیں بہت مشکل باتیں ہیں افسوس یہ ہے کہ سمجھنے والے کو سمجھنے آج کل تو سب سے بڑا آدمی وہی ہے جس کے پاس چار لینڈ کروزریں ہیں بڑی کوٹھییں ہیں بڑا پیسے والا دنیا کا کرپ مافیا آج کا کریکٹر کا گیا کہیں نہیں ہے سوال یہ ہے کہ یہ کیا بات ہو سکتی ہے کہ آپ کو آدمی دنیا آپ کے پاس آئے یا آپ کے پاس یہ ہمارا کیس ہے ہمیں پروف کرنا ہے جو ہمارے کشمیری عوبت پاکستان بیرون ملک ہیں جو ہمارے ہماری ایمبیسیز ہیں وہ اچھا کام کر رہے ہیں پاکستانی ہیں ہمارے بیرون وہ اچھا کام کر رہے ہیں ملکل اب یہ جو آبادی کے لحاظ سے جو بات چیت ہو رہی ہے یہ اس پر جان ڈال کے بات کرنی چاہیے اب جیسے میں نے کہا کہ بھائی مجھے بتاؤ اب یہ تو آبادی بڑھا لیں گے راشماری کریں گے تو کیا کشمیری کا دل اور دماغ یہ لے سکیں گے اگر نہیں ہوگا تو کام اور ماخی وہی کریں گے جو آبادی نے اٹھائی تھی بندوق اٹھائیں گے مطلب یہ پاکستان پر یہ عزام لگاتے ہیں کہ یہ ان کو مطلب ہے وہ جو یونیورسٹی کا بچہ ہے وہ کیسے پاکستان زندہ آباد کے نارے لگا رہا ہے اس کو کونسی ایجنسی جا کے کرتی ہے آزاد کشمیر حکمت کی کارگردگی کیا ہے حکمت آزاد کشمیر کو اپوزیشن کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا اپوزیشن کی خمیشی کی کیا باجہ ہے بات یہ ہے کہ اپوزیشن بھی ہماری ٹھیک ہے بڑے اچھے لوگ ہیں اسمبلیوں میں ہیں اب یہ نہیں ہوتا کہ آپ دوسرے دن چھوٹی شروع کر دیں پارلیمنی سسٹم وہ جیتے ہوئے ہیں ہم ان کو مبارک دیتے ہیں ان کو ٹیم دو مجھے دیکھو نا آپ تین مہنے کے بعد ان کے شروع ہو جائے یہ تو کوئی بات تو نہیں ہوتے نا اگر یہ اتنی اچھے تھے ہماری پیبلک سمجھدار تھے سنجیدہ تھے تو ہم نے کون کی غلطیاں کی تھی کشمیر کی ستر سال میں جوان یہ کام ہم بھی وہاں کے رہنے والے ہیں یہ نہیں کہ میں کوئی پرامنسٹر بنا منسٹر بنا پریڈنٹ بنا نہیں گراؤنڈ پر بات کرو اتنے بڑی پارٹیاں لوگ موجود تھے کتنی یونیورسٹی یونینوں نے بنائی تھی ملک پچانے جاتے ہیں ایڈوکیشن سے اور اور ہلتھ سے آپ کے پاس کیا تھا ہمیں تو یہی سزا ملی نا کہ میڈیکل کالج کیوں بنایا ہے یونیورسٹی کیوں بنایا ہے کیمپس کیوں بنایا ہے مہنگا پروجیکٹس کیوں بنایا ہے ایشے ڈبلرمنٹ کیوں آیا یہی سزا ہے یہ بات تو یہ بات تو یہ یونیورسٹیوں کا کالجی انتیاز تو پاکستان پیبلس پارٹی بلخصوص آپ کو تو جاتا ہے اس میں تو آپ کا جو کردار ہے جو قابل ستاش ہے اس میں پوری عالمی دنیا آزاد کشمیر کیا جہاں 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 جس جس کنے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس حوالے سے تو پیبلس پارٹی کو بلخصوص آپ کی جو کافشوں کو ستایا جاتا ہے جی کے نیوز کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جہاں جی آپ پوری دنیا میں جہاں بھی ہیں میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ نمائندے بنے کشمیریوں کے اور پاکستان کے اخلاق سے احترام سے ان ملکوں کی قانون کی عزت احترام کریں اور کشمیر اور پاکستان پر انکنڈیشنیلی ایک ہو جائیں تمام پرڈکل پارٹیز تمام نظریات رکھنے والے کہ ہم آزادی لیں گے اور پاکستان کو مضبوط کریں گے یہ ہمارا ایمان انہچہ ہماری سوچونی چاہیے ناظرین ہماری پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے آپ نے مزمان دلاور بخاری کو اجازہ دیجئے اگلے جمعہ پھر ملیں گے کسی نیم ایمان کے ساتھ تب تک کے لیے اجازہ دیجئے اللہ نے کی باند جی کے نیوز سب سے پہلے سب تک موسیقی